کیا ہمیں دوبارہ موقع ملے گا کہ چلو ایک تم غلطی کر کے آئے ہو ابھی واپس جو دوبارہ غلطی نہ کرنا کیا یہ ممکن ہے یہ ممکن نہیں بالکل ممکن نہیں میری آپ کی اللہ تعالیٰ پوری امت کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرمائے اچھا دیکھیں یہ دندہ لوگوں کے لئے موقع ہے کہ موت سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کرنے مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اکلماند انسان اور سمیندار انسان کون ہے سب سے زیادہ سمیندار اکل والا وہ شخص ہے جو مرنے سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کرنے اور اپنی آخرت کو خوبصورت بنا لے مرنے کی تیاری کرنے ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے لگا ہوں یہ ایک قبرستان کی ویڈیو ہے دیکھیں جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے پاس ایک وقت ہے ہمارے پاس ایک چانس ہے ایک موقع ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اگر اللہ راضی ہوا تو موت خوبصورت قبر جنت کا باغ ہوگی آخرت خوبصورت ہوگی اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے غفلت کی آنکھ نہ کھولی اسی طرح ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے بہیئی اور فہاشی سود جوٹ دوخہ فراد ماں باپ کو زلیل مطلب یہ جتنے گناہ ہیں اگر ہم نے ان گناہوں سے توبہ نہ کی تو ذرا سوچئے کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا کیا ہمیں دوبارہ موقع ملے گا کہ چلو ایک تم غلطی کر کے آئے ہو ابھی واپس جو دوبارہ غلطی نہ کرنا کیا یہ ممکن ہے یہ ممکن نہیں بلکل ممکن نہیں رو 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 کر آنسو ختم ہو جائیں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملے گا اس لئے تو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اکل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے اب کسی کو معلوم ہے کہ میرے پاس کتنوں وقت ہے کتنے لوگ روزانہ ہیں جو سورج تلو ہوتا دیکھتے ہیں اور غروب ہوتا نہیں دیکھ سکتے اور کتنے لوگ ہیں جو غروب دیکھتے ہیں تلو نہیں دیکھتے موت اتنی قریب ہے جس کی مثال کوئی نہیں جب حملہ عور ہوتی ہے حملہ کرتی ہے تو کوئی مائی کا لال اس سے بچ نہیں سکتا تو اس لئے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے موت سے ٹک کر لی وہ موت سے شکست کھائے گا موت کا مقدر ہے جیتنا اور زندگی کا مقدر ہے سارنا یہ ویڈیو دیکھیں یہ سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک قبرستان کی ویڈیو ہے مرنے کے بعد یہ حال ہوتا ہے گھر والے بھول جاتے ہیں جو رشتے دار قریبی جو کہتے ہیں ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے وہی لوگ جنازے اٹھاتے ہیں کندھا دیتے ہیں قبرستان میں دفن کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے مٹی والے ہاتھ اوپر جھاڑتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں قریبی رشتے دار دو چار دن دو چار مہینے قبرستان آتے ہیں پھر وہی بھول جاتے ہیں پھر قبرستان آنا ہی بھول جاتے ہیں پھر پاگل ہوایں چلتی ہیں پھر حالات کروٹ بدلتا ہے ہوایں رخ بدلتی ہیں قبروں کے نشان بھی مٹ جاتے ہیں اوہ مل کر توبھن کریں اللہ کو ہم راضی کر لیں بس میں یہی اکثر کہتا ہوں کہ خدا کے لئے اللہ کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اللہ ملا سب کچھ ملا اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا خدا کے لئے اب یہ وقت ہے ہم صدر جائیں اور سنبھل جائیں اپنے رب کو راضی کر لیں اپنی آخرت کو خوبصورت بنا لیں یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے بات اچھی لگے بھئی کے چینل کو سبسکرائب کرنا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ